اسلام علیکم محمد اقبال خان ایڈوکیٹ ویڈ نیو لیگل لیکچر آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے آن لائن فراڈ لون اپلیکیشنز آج کر لون اپلیکیشن فراڈ قسم کیا گئی ہیں جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے جو سادہ لاؤ انسان ہیں اس کو لوٹ رہی ہیں اس کو بلیک میل کر رہی ہیں ان کو حراسمنٹ کر کے مختلف طریقوں سے پیسے بٹور رہی ہیں دیکھیں اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے آن لائن فراڈ کے طریقے سے ہوتے ہیں آپ اس سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ آن لائن لون کے بارے میں بھی اپلیکیشنز ہماری ویڈیو موجود ہے اور اس کے علاوہ جو بینک لون ڈیفائلٹر ہیں اس پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ کور کر رہا ہے آن لائن فراڈ لون اپلیکیشنز جو مختلف قسم کی اپلیکیشنز پلی سٹور پر گوگل پلی سٹور پر انڈرائیڈ کے لیے یا پھر انڈرائیڈ پر بہت زیادہ ہیں یا کم بیش اس پر بھی آئی سٹور پر بھی آپ کو ملے گی تو اس کے بارے میں دیکھیں ہماری پہلے جیسا کہ ویڈیو موجود ہے کہ لون دینے کے لیے سود پر کرزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینک ہو یا فنانشل انسٹیوشن ہو پہلی بات یہ یاد رکھیں بغیر بینک کے بغیر فنانشل انسٹیوشن پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کو کرزہ سود پر کرزہ دے سکے اس پر قوانین موجود ہیں جس پر تین سے دس سال تک کے سزا ہے اگر کوئی ایسا آدمی جو بینک یا مالیاتی دارہ نہیں ہے لوگوں کو کرزہ دیتا ہے سود پر کرزہ دیتا ہے تو اس کے خلاف آپ فائر لاج کرا سکتے ہیں اور ان کی تین سال سے لے کر دس سال تک سزا ہے اور ایک ملین روپیز تک جربانہ ہے اس میں دیکھیں کی پی کے کا قانون ہے کی پی کے پروہیبیشن آف انٹریسٹ آن پرائیویٹ لون ایکٹ ہے دوہزر سولہ کا اسی طرح پنجاب پروہیشن آف پرائیویٹ منی لینڈر ایکٹ ہے دوہزر سترہ کا اسی طرح سے بلوچستان کا ہے پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی ایکٹ دوہزر چودہ کا اسی طرح اسلامباد کا بھی ہے پروہیبیشن ہے انٹریسٹ ایکٹ ہے اسی طرح سندھ منی لینڈر ایکٹ بھی ہے تو ہر صوبے کا ہر ایک کانون ہے ان قوانین کی روشنی ہے ان خاص کرنے کا سیکشن تری اور فور اگر ہم دیکھتے ہیں سیکشن تری میں ان کی سزا ہے اگر کوئی بینک یا مالیاتی دارہ نہیں ہے اور آپ کو سود پر کرزہ دیتا ہے تو اس کے خلاف فیار درج کرا کے اس کے لیے سزا سیکشن تری میں دی گئی ہے ایک ملین تک سزا ہے اور تین سے دس سال تک اس کی سزا ہے اور جرمانہ ایک ملین دیا گیا ہے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ میں ایسی سی پہ ریجسٹر ہوں تو میں کر دے دیکھیں ایسی سی پہ سے ریجسٹر ہونا کافی نہیں ہے ایسی سی پہ اگر کوئی ریجسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سود پر کرزہ دے سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس پر بہت سی آپ موبیل کے لیے انڈرارڈ کے اپلیکیشن خاص کر آپ بہت سی اپلیکیشن اولائیو کیش کے نام سے بروقت کے نام سے اور دوسری بہت سی اپلیکیشن موجود ہیں جو لوگوں کو کرزہ دینے کے لیے اور پھر جب کرزہ دے دیتی تو پھر ان کو حراسمنٹ کرتی ہیں ان کو اللیگل طریقے سے کہتا ہے آپ اینے سی بھلا کر لیں گے آپ کے فیار دج کرا دیں گے آپ کے یہ کر دیں گے وہ مختلف ڈرا دھمکا کے لوگوں سے زیادہ سود لیتے ہیں پیسے وصول کرتے ہیں اس پر دیکھیں گورنٹ پاکستان اس پر ہے ایڈوائزری ایڈوائزری بھی ایشیو کی ایڈوائزری نمبر اٹھارہ ایشیو کی ہے اس پر بارے اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈوائزری نمبر اٹھارہ ہے گورنٹ پاکستان نے کیبنٹ سٹریٹ ہے کیبنٹ ویان نے ایک نوٹفیکیشن ایشیو کی ہے سترہ مائی دو ہزار بائس کو جو کہ نوٹفیکیشن نمبر ہے ون ڈیش فائیو ابلیگ دو ہزار تین این ٹی آئی ایس بی ٹو یہ ایک نوٹفیکیشن جو سترہ مائی دو ہزار بیس کو ایشیو ہوا ہے یہ ایک ایڈوائزری نمبر اٹھارہ ہے یہ پبلک کے لیے عام لوگوں کے لیے گورنمنٹ ایک ایڈوائزری ایشیو کی ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن سے پرہیز کریں آپ یہ جوٹ اور فراد سے یہ فرادولینٹ اپلیکیشن سے تو ایک تو یہ ان کے پاس کوئی سٹریٹ بینکہ کو لیسنس نہیں ہے کہ سوپر وہ آپ کو کرزہ دے سکے اور دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ وہ آپ پرسنل ڈیٹا لے کر وہ مختلف مقاصد کے لیے دہشہ گردی ہے اور دوسرے غلط مقاصد کے لیے چیٹنگ اور فراد کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کا یہ ڈیٹا سیف بلکل نہیں ہے آپ ان پر کوئی اس ڈیٹا سیف نہیں لگائیں اگر آپ اس میں اپلیکیشن صاحب زیر آپ کرزہ کے لیے اپلائی کریں گے تو اپنا ڈیٹا دیں گے جب ڈیٹا دیں گے تو آپ سیف نہیں رہیں گے ایک تو یہ یہ ڈیٹا جو کر رہی ہیں اور ایلیگل طریقے سے کرزہ دے رہی ہیں آپ کو چاہیے اس طرح کی اور بہت سے اپلیکیشن سے آپ بچیں چونچہ اگر آپ کو لازمی کرزہ درکار ہے تو آپ ان اپلیکیشن سے باز رہیں آن لینڈ کرزے سے پرہیز کریں ونہ آپ خود اس میں فسیں گے اور بہت سے پیسے سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اور بہت زیادہ اور فراد کا بھی سامنا کرنا پڑے سکتا ہے اس لیے آپ جو ہے اگر کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی فنانشل انڈسٹوشن سے رابطہ کریں یا کسی بیگ سے رابطہ کریں آن لینڈ اپلیکیشن سے پریز کریں یہ خطرناک اپلیکیشنز ہے یہ تو آج کے لیگے لیکشن اس کے ساتھ اجازت فرمی لیں گے اللہ حافظ